عمران خان نے اپوزیشن سے اپنے سرپرائز کا وعدہ پورا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی ہی صحیح لیکن میرا خان جو ہے اپنے کچھ وعدوں کو پاکستان is going to survive پاکستان is the future پریس کانفرنس میں کہنے پر طلع ہوئی تھی کہ جو اصلی گیدر ہے وہ میرا والد نواز شریف ہے اس کے الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں اس نے گھرسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ لوٹوں کے جگہ باتھروم میں ہوتی ہے تو جو ہمارے پارٹی میں لوگ لوٹے ہوئے ہیں ضمیر فروشی کو بیچا پارٹی کے ووٹ کو بیچا ان کو گزارش ہے کہ جائے مریم باجے کے باتھروم میں آپ کی جگہ منتظیر ہے جائے وہاں پہ نمسکار دوستو پاکستان میں عمران خان سرکار کے خلاف ویپکش کے لائے گئے اے ویشواس پرستاو کو نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی سپیگر دوارہ خاجد کر دینے کے بعد ویپکش وسائع ہوا ہے ویپکش نے عمران خان کو گدار بتا دیا ہے پی 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 ادھیکش بلاوال بھٹو نے کہا کہ عمران خان دیش کا ویشواس پوری طرح سے کھو چکے ہیں اس لئے ہی انہوں نے اس طرح کا غیر سمیدانی قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ انہیں بتائے گا کہ وہ غلط ہے پی پی بے نے کہا کہ ویپکش اس ودیے کو سپریم کورٹ ملے کر جائے گا دوسری ویپکشی پارٹیوں کے نتا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو خود آج جو کچھ ہوا اس پر دخل دیتے ہو عمران خان کی سرکار کو بے دخل کر دینا چاہیے یدی ابھی ایسا نہیں ہوا تو پھر دیش کے حالت بہت خراب ہو جائیں گے ویپکش کا کہنا ہے کہ وہ جب تک نیشنل اسمیلی سے باہر نہیں جائیں گے جب تک کہ انہیں ان کا حق نہیں مل جاتا ہے ویپکش صاف کر چکا ہے کہ وہ صرف عمران خان نہیں بلکہ سپیکر کے خلاف بھی اب دھرنا دے گا جب تک عمران خان سرکار سے بے دخل نہیں ہو جاتی ہے بلاول بھٹو نے اپنے ایک ٹوٹ میں کہا کہ نیشنل اسمیلی کے سپیکر نے سمیدان کے خلاف کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ویپکش کی طاقت کافی عدیق ہے اور عمران خان کی سرکار جا سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے کے خلاف ان کے وکیل سپریم کورٹ جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش کے سمیدان کو بچانے کے لیے میں لڑتا ہی رہوں گا ان کے دسترازت ہونے کا معامل ہونے کا کما حقہو رول پلے کیا ہے نیشنل اسمبلیز کو ڈیزولف کرنے کے آرڈرز پر دستخط فرما دیے گئے تھے پہلے ہی یہ تو بات سامنے آ چکی تھی لیکن اب فارمل اپروول اس کی دے دی گئی ہے عارف علوی کی جانب سے وزیراعظم پاکستان جناب چنتخیم عمران خان کی وہ جو ایڈوائز تھی اس کی اپروول عارف علوی صاحب نے دے دی ہے آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان وہ ملک پاکستان جو آپ کا اور میرا دیس ہے میرا آخری مسکن ہے آپ کا مجھے نہیں پتا وہ ایک پاکستان آئینی خلفشار سے بدترین آئینی بہران سے دو چار ہو چکا ہے عمران خان کی حوث اقتدار اس ملک کو یہاں تک لے آئی ہے کہ اس وقت رابیہ نے روایت ریپورٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ایک اور اجلاس منقب کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آیاز صادق کی زیرنگرانی ہم اپنا اجلاس کریں گے گویا ایک مسجد میں الگ الگ جماعت الگ الگ نمازیں کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کا تمام تر کریڈٹ جاتا ہے محترم چنتخب نیازی صاحب کو شہری رحمان صاحبہ کا ایک بیان ابھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ملک کے وزیر آزم ہی نہیں رہے وہ اس عملیاں کیسے تحلیل کر سکتے ہیں شہری رحمان صاحبہ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس ملک میں صدور و وزیر آزم کیا فیصلے کرنے کے لئے آتے ہیں فیصلے تو صدور و وزیر آزم سے اوپر والے لوگ کرتے ہیں اور ان سے اوپر والے لوگ جو بیرونی دنیا میں بیٹھے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا لیکن چونکہ اس سے آپ کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی ہے میں یہ بات بھی بلکل مانتا ہوں آئینی ماہرین اس وقت کوئی بھی چینل آپ سویچ کیجئے کسی بھی آئینی ماہر سے قانونی ماہر سے آپ اس وقت بات کیجئے کسی ٹیلیویجن سکرین کو آپ دیکھئے تو کوئی قانونی ماہر اس وقت امران خان کی اس ایک حرکت کا جواز تلاش کرنے سے قطعی طور پر قاسر ہے اس لئے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ امران خان پاکستان کو عوام پاکستان کو اور بالخصوص اپوزیشن کو سرپرائز دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ لگ بات کہ اس سرپرائز کی قیمت قوم نے ایک آئینی بہران کی صورت میں چکانا ہے اب اس ملک میں وزیراعظم کون ہے اب اس ملک میں یعنی ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کا مستقبل کیا ہے گورنہ پنجاب کی وکٹ پہلے ہی لے لی گئی تھی گورنہ پنجاب کی جگہ ایک اپنے دوسرے ساتھی عمر سرفراز چیمہ کو گورنہ پنجاب جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا تھا ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی ماسی بائز کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسیملی کو ڈیزولف کر کے وہاں کا قصہ بھی کیونکہ پنجاب عمران خان کی چھیڑ ہے پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں نون لیگ ظاہر ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نون لیگ کا کوئی توڑ اس حد تک نہیں کیا جا سکا جس حد تک کرنے والوں کی تمنہ تھی یا عمران خان کی حسرت تھی اس لیے پنجاب اسیملی کا توڑا جانا یقینی تھا وفاق اور پنجاب یہ دو عمران خان کے لیے فیلال میٹر کرتے ہیں میں پشاور کی کی ابھی اس وقت بات نہیں کر رہا بلدیات انتخابات کی جیت کو اگر کوئی اس سے جڑتا ہے تو اقل کا اندہ ہی ہو سکتا ہے اللہ معاف کریں معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے اس وقت سپیکولیشنز کا ایک بازار گرم ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس وقت مارشاللہ کے لیے پوری راہموار ہو چکی ہے کوئی اللہ معاف کریں معاذ اللہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس وقت عمران خان کو اپنی سے غیر آئینی ارکت کا خمیازہ بھٹو والے انجام سے دو چار ہو کر کے کرنا پڑے گا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ پاکستانی اپوزیشن اس پورے معاملے میں سرپرائز کے اس عمل سے ضرور گزری ہے جس کا عمران خان نے قوم سے اور بالخصوص اپوزیشن سے وعدہ کیا تھا میں اس وقت دیکھ رہا تھا دو تین چینلز پہ باقاعدہ وہ نون لے گی ہے صحافی ان کی ایسی صورتیں اتری ہوئیں اللہ معاف کریں ماذا اللہ توبہ استغفار اللہ تعالی کبھی کسی کو یہ دن نہ دکھائے ان کی شکلیں ایسی اتری ہوئیں ہیں کہ جیسے اللہ معاف کرے نون لیگ کے کسی بڑے لیڈر کی میت ہو گئی ہو ماذا اللہ ماذا اللہ میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے کبھی کسی کو اس قسم کا دن دیکھنا پڑے لیکن یہ پیسہ بھی کیا بری چیز ہے یہ سیاسی حمایت یہ بھی کمبخت کیا چیز ہے کہ سامنے عمران خان ہو صحیح کر رہا ہو غلط کر رہا ہو کوئے کو سفید کہہ رہا ہو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ سامنے نواز شریف ہو سامنے زرداری ہو سامنے فضل الرعمان ہو سامنے ایم کیو ایم والے ہو سامنے جماعت اسلامی والے ہو سامنے این پی والے ہو سامنے کوئی بھی ہو آپ کو سیاسی حمایت میں اس کے ہر غلط کو صحیح کرنا ہی پڑتا ہے اللہ معاف کرے گوبر کو گائے کے گوبر کو حلوہ ثابت کرنے کی کوششیں پاکستانی سیاست میں نہ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں نہ ہی آخری مرتبہ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن یہ جو سب سے بڑا سوال اس وقت یہاں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس وقت عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ جو کیا سو کیا لیکن پاکستانی قوم کو وہ قوم جس کو ہر روز وہ اپیر ہو کر تقریبا یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس قوم کو یہ کیسے آزمائش میں ڈال گئے وہ قوم جو پہلے ہی غربت معاشی ادم استحقام کا ساتھ بزاری اور بیرزگاری سے دو چار ہے اس پر ایک اور الیکشنز کا بوجھ ڈال کر کے عمران خان اس قوم کی کشتی کو کون سا کنارے لگانے کا کام کر کے گئے ہیں عمران خان نے ایک آئینی کام غیر آئینی طریقے سے کیا اسمبلی ڈیزولف کرنا عمران خان کا حق تھا اس میں کوئی دور آئین نہیں لیکن اسمبلی ڈیزولف کرنے سے پہلے کی جو حرکت اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے غیر آئینی طریقے سے خود ایک وزیر قانون ایک آئینی تحریک کو ڈیزولف کرتا ہے اس کو ایبرگویٹ کرتا ہے اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی جس طرح سے ذاتی ملازم کی طرح اس پر مہر تصدیق سبت کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ معاف کرے پاکستانی سیاست میں یہ دن ہمیشہ ایک تاریخ روز کے طور پر یاد رکھا جائے گا معاف کرے اللہ تعالیٰ مجھے پروردگار عالم میرے موں میں خاک کبھی یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کروں اس کے علاوہ کہ یہاں نواز شریف ہو آصف علی زرداری ہو عمران خان ہو فضل الرحمن ہو ایمکیو ایم والے ہو ایمکیو ایم والوں کے ساتھ اللہ اللہ معاف کرے روزے میں ڈانس نہیں کرنا چاہیے ماذا اللہ تو بستغفار لیکن بھائی ایمکیو والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کوئی مجھے بتائے گا